تو ہمارے جو میٹ تک کی کلاسز ہی تھی ان کے بعد جو ہمارا نیکس لیکچر مندر تھا وہ ہے جی اویسیریشن اینڈ چیلنگ اوپ ڈی فریش کارکس اس میں آپ لوگوں نے میٹ سے پہلے لکھم لوگوں نے پولٹری سلٹرنگ اس کی سکیلڈنگ اور ڈی فیادرنگ وغیرہ سیلیٹڈ کافی چیزیں پڑھ لیئی تھی اویسیریشن سیلیٹر بھی تھوڑے بہت میں نے اب اس وقت آئیڈیا دیا تھا لیکن اس پہ مزید کفتکو کرتے ہیں اویسیریشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد کے سٹیپس ہوتے ہیں چیلنگ کیا ہوتی ہے تو ان چیزوں کا آج ہم ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے جب ہم بات کرتا ہے اویسیریشن کی تو اویسیریشن جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جب ہم کارکس کی بات کرتے تو اگر آپ کو میٹ سے پہلی چیزیں روائنڈ کریں تو میٹ سے پہلے تک ہم نے کارکس کے جو ایکسٹرنرلی بہت سارے جو این ایڈیبل پارٹ سے ان کو ریموو کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب جو این ایڈیبل پورشن جو اس وقت موجود ہے کارکس کرتے ہیں وہ اس کی بوڈی کیاوٹی کے اندر ہے جو جس کو ہم ویسیریشن تو اویسیریشن مموز ویزرا کو ریموو کریں گے تو اویسیریشن آٹومیٹک بھی ہوتی ہے میکینیکل بھی ہوتی ہے میکینیکل اویسیریشن جیسے آپ پھٹے بے ویٹ مارکٹ میں دیکھتے ہوتی ہے اور جو آٹومیٹک اویسیریشن ہے وہ ہماری موسٹلی جو پروسیسنگ پرانٹس پہ جب ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈرم سے اس کو ایک سرکولیٹری روڈز ہوتا ہے جو اس کے پیٹ کے میں پہلے اس کو ہم ویٹ کٹنگ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ایکسٹینشن آف تکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو برد پہلے بھی میچیز ہی ہے ریپیٹ کر چک ہوں گا اس طریقے سے اویسیریشن ہوتی ہے تو پہلے چیپ جب ہم کرتے تو اویسیریشن پہ پہلے سٹپ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بوڈی کیفٹی کو امٹی کرتے ہیں کٹل گاتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ویزرہ ہوتا ہے وہ سکوپ آورٹ کیا جاتے ہیں ویزرہ کی اویسیریشن کی جاتے ہیں اس کو ویزرہ کو بوڈی کیفٹی کے اندر سے باہر نکال لے جاتا ہے کٹل گایا کٹل گانے کے بعد ویزرہ کو باہر نکالا اور دوسرے تیسرے سٹپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ویزرہ باہر نکالے ہوتے ہیں جس میں ہم گزرٹ ہارٹ اور لیور کو باقی جو انٹسٹائن ہوتے ہیں اس سے سپریٹ کر دیتے ہیں اچھا یہاں پہ اب ایک چیز میں بہت زیادہ جلوں گا جو انٹسٹائن کا جو باقی پورٹشن ریموو کیا جاتا ہے جو ہمارے کام کرنے جس کو ایڈی بل نہیں کرتے ہیں اس کو ہم پھر آگے رینڈرنگ انڈسٹری میں لے جاتے ہیں تو اس کی رینڈرنگ کرتے ہیں اس کا پولٹری پائی پروٹکٹس میل بناتے ہیں تو اس کی جو ٹرانسفر کا میکنیزم ہے کچھ پلانٹس والے ہیں مینیو والے ہیں ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ انہوں نے زمین میں نالیاں بنائی میاں اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فلو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ جو جہاں پہ برکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہائر سائیڈ پہ ہے اور جہاں پہ یہ پانی کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو جتنا بھی وزرا ہوتا ہے اس کو وہاں تک کولیکٹنگ ڈاکٹ تک لے جاتی ہیں جبکہ جو لیٹس پلانٹ ہے انہوں نے سبروسو والوں نے اور بیگ برڈ والوں کا بھی اس پروسس ہے کہ انہوں نے ویکیوم گن بنائی ہوئی ہے سکشن کے تھوڑھ یہ وہ سک کرتے ہیں وزرا کو اور وہ ویکیوم کے تھوڑھ اس کو ڈریکٹ رینٹرنگ پلانٹ تک لے گی جاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ جو پانی میں جب بھی وزرا جاتے تو اس سے پانی کے کونٹیمینیٹ ہونے کے چانچز ہوتے ہیں اور وزرا کے بھی لوسیس کے چانچز ہوتے تو اس سے وہ پرابلم نہیں ہوتی اس کے بعد نیکس پائنٹ جی کے جی بہت ساری جگہ پہ نیک کو جبلٹس کا پارٹ کنسیٹر کیا جاتا ہے اور اس کو جبلٹس کے ساتھ سیل کیا جاتا ہے یہ یہ ریگولیشن ہے کمپنی ڈو کمپنی بیری کرتی ہے کنٹری ڈو کنٹری بیری کرتی ہے بہت سارے ملکی ہے بہت ساری کمپنی مہت سے لوگ اس کو اینڈ نہیں کرتے ہیں اور یہاں بھی نیکس چیز ہوتی ہے جو ہم کر دے تو دوست سے پہلے ہم جو اس کی جو فیٹ ریموف کیا جاتے ہیں ان کو بھی ایزا پولٹی پروڈکٹ یوز کیا جاتا ہے ان کو چائنیز بوش اوپس ان کو کھاتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی جو پروسیسنگ پلانٹس ہیں وہ ان فیٹ کو ریموف کر کے پروسیس کر کے جو موسٹ چائنہ میں ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں یا پاکستان میں بھی چائنیز ریسٹورنٹ ہے جو پور چائنیز کے لیے ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ یہ پروڈکٹس چل جاتے ہیں اور یہاں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی اس کا پروسیسنگ پلانٹ کا یہ بھی فائدہ ہے کیونکہ ڈارمیلی جو پھٹے والا ہوتا ہے اس کی یہ پارٹس ہوتے وہ ویسٹ ہوتے ہیں لیکن جو پروسیسنگ پلانٹ والے ہیں وہ ان پارٹس کو بھی یوز کرتے ہیں سو یہاں بھی تھوڑا سا جو آٹومیٹک مشین یا ان کا میکنیزم ہے کہ وہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں آپ کو میں نے ایک ویڈیو لنک ویڈیو کے ساتھ ایک لنک بھیجاؤ ہے سی ٹی ایس پہ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ مائن کمپنی یا مائن کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے تو آپ پہ یہ جتنے بھی ایک ویڈیو پہ مل جائیں گی وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا پروسس میں نظر آ جائے کہ اس میں وہ کیا کہ اس کا ایک روٹیٹنگ سا ڈرم ہوتا ہے جس میں دس سے پندر سٹیشن ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپنی کپیسٹیوں تھی پلانٹ وہاں پہ جو کارکس ہوتے وہ آ کے اس پلانٹ اس ڈرم کے ساتھ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں اور اس جو سٹیشن ہوتا ہے ایک اس کو گراسپ کر لیتا ہے اس طریقے سے ان کا میکنیزم بناتا اور وہ پھر ایک ایک کر کے اس کو جب روٹیشن کرتے تھا وہ سارے اس میں جو بھی سٹیپس ہو رہے تو اس ہی کے اندر ہی آٹومیٹکلنگ یہ سارے چیزیں ہو جاتی ہے جو اس کی بینٹ کٹنگ ہے اور جی بلٹس کی ہارویسٹ ہے جی بلٹس ریموو والا اور اس کی جو ہارویسٹنگ ہے اس سارے کچھ اس ہی کے اندر ہو جاتا ہے اچھا ایک یہاں بھی چیز کیا جاتا ہے اس اس پروڈٹ کو نیو یورک ڈریسٹ کہتے ہیں نیو یورک ڈریسٹ برائلرز اور اس کے اندر ہوتا گیا کہ نیو یورک ڈریسٹ اندر جو کمیونٹیز اس کو پریفر کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ والے جو کارکسیز ہیں یہ فریش ہیں فریش کی سیٹس میں ہوگا کہ جب آپ نے اویزرہ ریموو نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کارکسیز کے اندر سپوائلج کے چانچس ہی زیادہ ہے تو اس ان کارکسیز کو جتنی جلدی پوسیبل ہوتا ہے چلنگ ٹمپریچر پہ اس کو مارکٹ میں بھیج دیتے ہو کیونکہ آپ ان کو زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے جس کی برای سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کارکسیز ہوتے ہیں وہ فریش ہوتے ہیں باقیوں کے نسبت تو بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب وہ ویزرہ اس کے اندر ہوگا تو اس کی ایک جو سمیل ہے یہ جو فلیور ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اس کارکس اس کا کیونکہ وہ ویزرہ جتنی زیادہ دیر اگر اندر ہے تو اس کی بھی اپنی ایک سمیل آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ چلنگ ٹمپریچر پہ ان کارکسیز کو کچھ تھیل رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ گیم لائک گیمر لائک کلیور آ جاتا ہے میٹ کا تو وہ اس میٹ کو پریفر کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہی تمہیں گے ترے آپ سے شیئر کرلو اس کو آنیو یورک ڈرسٹ کو موسیقی موسیقی اس کے بعد جب ہم عیسیریشن کرتے ہیں جی بھلٹس ہارس ویسٹنگ کرلیتا ہوں اس کے بعد ہمارے نیکس جو سٹیپ بھوٹر نیک کروپنگ ہوتی ہے باقی ماشینری یا وہ آپ کو مائن کی ویب سیٹ بے آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو اس کی اگر اگر ہمارا پروسیسنگ پلانٹ کا وزٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم ان چیزوں کو انڈویجیلی اچھے تلکے تھے برنگی میں دیکھیں گے اندر پروسیسنگ پلانٹ وزٹ تک ہیں ہم لوگ واپس آ جائیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا جو پارٹ آف ٹاپک کیلتا ہے وہ تجھے چلنگ کہ کارکسس کے چلنگ بہت امپورٹنٹ سٹپ ہے جگہ پہ اور جو چلنگ ہے وہ اس پوائنٹ پہ سپیسیفکلی کرنے کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ فود سیفٹی کنسرنٹ جو ہوتے ہیں میٹ کے وہ ہم نے رمووک کرنے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں ابھی تک جتنا بھی ہمارے بس کارکس کے ساتھ جو بھی اپنے سٹیپس کی ہیں یا جو چیزیں ہوئی ہیں ان میں جسٹ اپنے کارکس کی اس سے پچھلے سٹیپ میں چیلر میں جانے سے پہلے ہم کارکس کی واشنگ کرتے ہیں لیکن واشنگ سے بھی وہ سپیڈ سے گزر ہوتا ہے کارکس تو اتنے اچھے طریقے سے ہمارے بھی کارکس کی واشنگ نہ ہوتی ہو جس کی وجہ سے بکٹیریا رمو ہوا اور دوسرے نمبر پر چیز کیا ہوتی ہے کہ بکٹیریا کو آپ کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ بکٹیریا کی جو ریکوائرمنٹ اس میں نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وارٹر چاہیے ہوتا ہے اور ایک آئیڈیل ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اب جب ہم میٹ کی بات کرتے تو میٹ میں نیوٹرینٹس پہ موجود ہیں وارٹر بھی موجود ہیں پر ان دونوں چیزوں کو ہم ریموو نہیں کر سکتے تو جو تیسری ریکوائرمنٹ بکٹیریا کی ہوتا ہے آئیڈیل ٹمپریچر تو ہم بکٹیریا گروت کو سٹاپ کرنے کے لیے جو کام کر سک سکتے ہیں وہ کیا کہ ہم ٹمپریچر کو ریڈیوز کر سکتے ہیں تو جو چلنگ اس پوائٹ بھی چلنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کارکس کے ٹمپریچر کو ریڈیوز کرے تاکہ جو مایکروبیل گروت ہے وہ کم ہو سکے تو اور اس چیز کو ہم جو پروسیسنگ پلانٹ ہوتے ہیں جو پاکستان میں پروسیسنگ پلانٹ ہے ان میں جو حیثب ہے حیزرڈ انیلسیز کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ تو موسٹی جو پروسیسنگ پلانٹ ہے یہ پلانٹس ہیں ان کا یہ فرسٹ ح کنٹرول پوائنٹ ہے جس کو ہم یہ چلنگ کرتے ہیں یہ جو چلنگ ہوتا ہے ان کا فرسٹ کلٹیکل کنٹرول پوائنٹ ہے کیونکہ پیچھے دے جتنے بھی بکٹیریا وائرسز آتے ہیں آپ سکیلڈنگ کرتے ہیں تو سکیلڈنگ کرتے ہوئے اس پوز ہم کہتے ہیں سکیلڈنگ یہ سکیلڈنگ میں کوئی گرم پانی کرتے ہیں جب کارکس کرتے ہیں تو کوئی کارکس ادھر سے کوئی بکٹیریا میٹ کے اوپر آجاتا ہے یا جب آپ آگے دی فیدرنگ کرت ہوتی ہیں ان روبر فنگرز کے اوپر سے کوئی بکٹیریا آکے تو کارکس کو اٹیچ ہو گیا اس کے اوپر آگیا یا جب ہم نے یاد ہوگا کوئی شینگ کٹنگ کی تھی شینگ کٹنگ کے بعد میں رکتا تھا کہ شینگ کٹنگ جب ہوتی تو وہ کارکسز نیچے ایک ٹیول پر گرتے ہیں اور ان کی دوبارہ سے ری ہنگنگ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ اگر ہم جب وہ ری ہنگنگ کے ٹیول پر جوڑے ہوں گے کارکسز تو وہاں پہ بکٹیریا ایک دوسرے کے اوپر آ سکتے ہیں تو ان سارے جو بکٹیریا آئے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سٹیپ ہے جو پوائنٹ ہے جہاں پہ ان ساروں کی گروتھ کو ہم روک سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں وہ یہ چینگ والا پوائنٹ ہے تو یہ اس لحاظ سے ہی ہمارے کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ بنتا ہے یہاں پہ ہم مختلف تیکہ دن بکٹیریا کو کنٹرول کرتے ہیں ہسپ کے کیا سٹینڈرز ہیں وہ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے کہ یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ آگے ہم ڈس بارکس کا جو ٹمپریچر ہے جو چیلر میں آنے سے پہلے تقریباً 37 ڈگری سنڈیریٹ ہوتا ہے کیونکہ برڈ کا بوڈی ٹمپریچر 41 ہے تو اس جگہ تک تقریباً 10 سے 15 منٹ رکھتے ہیں برڈ کو پہنچنے میں تو اس کا بوڈی ٹمپریچر ریڈیوز ہو کے 37 دک آجائے کا میکسیم منیمم اس سے زیادہ نہیں آتا تو یہاں اس پوائنٹ میں ہمارا جو مین اگجیکٹی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے برڈ کا بوڈی ٹمپریچر کم کرنا ہے جب ہم بات کرتے ہیں چیلنگ کی تو چیلنگ کے ہمارے پاس چار چیلنگ جو ہم یوز کرتے ہیں ایک ہوتی ہے جی امرجن چیلنگ امرجن مطلب ڈبونا ہے جو ان کولڈ وارٹر کے کارکس کو تھنڈے پانی میں ڈبو ہوتے ہیں دوسرے نمبر میں ہمارے پاس آتی ہے ایر چیلنگ اس کیس میں ہم گیا کرتے ہیں کہ ہم کارکس کو جو ایک ایسے روم میں گزارتے ہیں جس کے در ایک ہائی سپیڈ پہ لو ٹمپریچر ہوای چل رہی ہوتی ہے تیسری ہے تیسری ہے تیسری ہے سپری چیلنگ سپری چیلنگ جو ہے یہ امرجن اور ایر چیلنگ کا انٹرمیٹر ہے ان کے دلماعن ہے کہ اس میں ہم لو ٹمپریچر کنٹینوسلی پانی میں نہیں رکھتے کارکس کو اس میں ہم کارکس کے اوپر لو ٹمپریچر وارٹر جو ہے وہ سپری کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ٹمپریچر ہو جاتا ہے اور چوتھے نمبر میں آتی ہے جی کمبینیشن آف آباگ میتھرڈ اس میں کرتا ہے کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے اس کو امرجن چیلنگ کرتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے ایر چیلنگ میں لے کرتے ہیں اب یہ چار چیلنگ میتھرڈ ہیں پاکستان میں بھی یوز ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس مینیو ہے کے این اینس کا بھی اور جو بیگ برڈ ہے سو بیگ برڈ نہیں سو بڑھو سو والے جو ہیں یہ تینوں جو ہیں یہ امرجن چیلنگ یوز کر رہے ہیں اس جگہ پہ جبکہ جو بیگ برڈ کمپنی والے ہیں وہ ایر چیلنگ یوز کر رہے ہیں اب ان دونوں کا جو ہے کہ پروڈکٹو پروڈکٹ اس ان دونوں جو چیلنگ میتھر سے ان کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے بہت سی کمپنیز کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں کہ ہمیں جی ایر چیلنگ والا کارکست چاہیے ہمیں واٹر چیلنگ والا چاہیے تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ساتھ سے تو جب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں جیسے کہ مارکیٹ ڈیمانٹ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت سارے کمپنیز ہیں جن کا ایک سٹینڈرڈ ہے جیسے کی ایف سی ہے یا میک ڈانلڈز ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ہمیں اس طرح کا کارکست ہے یہ مطلب یہ ایر چیلڈ والے کو لیں گے یا یہ واٹر چیلڈ والے کو لیں گے اس کے بعد آپ کی واٹر کوسٹ ایڈ اویلیبیلٹی اگر آپ کا پلانٹ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی بہت مہنگی ہے اس کی اویلیبیلٹی نہیں ہے تو پھر آپ اویسی ایر چیلڈ کی طرف جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے اگر آپ کی مہنگی ہے تو پھر ایر چیلڈ بھی ہے آپ واٹر چیلڈ کو پریفر کریں گے اور کیاپیٹل انویسٹمنٹ اویلیبیل کے آپ کے باس پیسے کتنے ہیں کیونکہ ان کی اویسی کوئی 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 کوسٹ ہوگی ایر چیلڈ میں سیسٹم جو وہ مہنگا ہوگا اس کی نسبت واٹر چیلڈ کی نسبت یا جو سپریئے چیلڈ کا وہ ان دونوں کے نسبت مہنگا ہوگا تو وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون سے فیزی پر رہتا ہے تو اس حساب سے بھی ہم اس چیز کو چیک کرتے ہیں کون سے میٹھر ہم نے یوز کرنا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں امرجن چیلڈ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہم کرتے ہیں امرجن چیلڈ کی جب ہم بات کر رہے تو یہ تصویر ایک جنرل سے بنایا ہے اس کو ہم سپین چیلڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں تو اس کا سٹرکچر اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ روٹیٹنگ سے ڈرام ہے جو آگر ایک ہم کہتے ہیں جس طرح برالر کی فیڈ چین میں آگر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے یہ سپین چیلڈ کے اندر آگر ہوتی ہے جو گھومتی ہے اور کارکسز کو آگے موف کرتی لے کے جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو سپین چیلڈ بھی کہتے ہیں یا یہ امرجن چیلڈ میکنیزم اس میں موسٹی جو اس کے لیے جو ٹینک یوز ہوتا ہے وہ ٹین ٹو فیفٹی میٹر اس کی لانت ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون ٹی کپیسٹی ٹی پلانٹ اگر پلانٹ میں زیادہ بڑھ پروسیس ہو رہے ہیں تو اس کی لانت زیادہ ہوگی اگر تھوڑھ بڑھ پروسیس ہو رہے ہیں تو لانت کم ہوگی اس میں جو اب موڈ آف ایکشن ہے جو بیسک پرنسیپل اس میں ہم یوز کی رہتا ہے وہ کہا کہ اس میں ہم کاؤنٹر فلو آف کولڈ وارٹر ہم یوز کرتے ہیں کہ کارکسز اور جو وارٹر ہے ان کی مومنٹ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتی ہے کارکسز جو ہم وہ ہائی ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر وارٹر کے طرف موڈ کرتے ہیں اور اس چیز کو منٹین کرنے کے لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ ایک تو جو اینڈ والی سائیڈ ہے وہاں پہ وارٹر جو آ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ٹمپریچر کام کرتے ہیں فردر اس میں ہم آئس بھی ڈال دیتے ہیں انڈ پہ تاکہ اس سائیڈ کے ٹمپریچر مزید لو ہو اور کارکسز جو ہے جو اس کا ٹائم اس ٹیپلیٹری ٹائم ہے سپن چیلر کے اندر اس نے اتنی تیر رہا ہے نورمالی ترٹی ٹھرٹی ٹو سیمٹی فائی مینٹ کا ہوتا ہے سائیڈ دیپینڈ کے باہن دی پرارٹ تو ہمارا ہوتا ہے کہ آوٹ پٹ میں کارکسز ہمارا وہ اس کا ٹمپریچر کم ہو گئے چار سے پانٹ ڈگری سینٹی کریٹر تک آج ہے اور اس کا جو آپریشن اس میں کہا ہے کہ ہم کارکسز کو ہم ٹرا فلا ایک سٹرکچر میں پلیس کرتے ہیں اور وہ آگر موو کرتے ہیں ایک سائیڈ سے آگر ایک سائیڈ سے کارکسز میں گر جائیں گے اور آجسے ایسے آگر گھومتی جائے گی اور کارکسز وہ آگے موو کرتے جائیں گے جو کارکس کی انٹریکشن ہوگی وہ اس سائیڈ کو موو کرے گا اس سائیڈ میں جب جاتے جائیں گے تو وہ کارکسز کا ٹمپریچر ہائی ہوتا جائے گا تو یہ ہمارے باست سسٹم ہوتا ہے سم ٹرم لارج پیڈلز بھی ہوتا ہے جو کارکسز کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ اس کے ڈیفرنٹ میکنیزم ہیں اس میں جب ہم سپین چیلنگی بات کرتے ہیں تو سپین چیلنگ میں ہمارے ہمارے پاس اس کا جو ورکنگ میکنیزم ہوتا ہے اس میں نورملی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں دو چلنگ ٹینکز بنایا ہوتے ہیں ایک کو پری چلر کہہ دیتے ہیں اور ایک کو مین چلنگ ٹینک کہتے ہیں دو چلنگ ٹینکز یوز کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس چیز کو تھوڑا امیجن کریں گے جب کارکسز ہمارے پاس چلر میں آ رہے ہیں ان کا بوڈی ٹمپریچر ہوتا ہے کارکس کو پانی میں ڈال لیں گے میں ہائی ٹمپریچر کو تو پانی کا ٹمپریچر بھی انکریز کر دے گا تو سپریٹ چلر اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو سٹیج وائس کریں پانی کا ٹمپریچر کو لو کیونکہ اگر ہم اکٹھائی پانی کا ٹمپریچر لو کر دے گے ایک سڈن ڈروپ کریں گے تو وہ آپ لوگوں نے پڑی تھی چیزیں جو میٹ کوالٹی کے ڈفیکٹ چھتے ہیں سڈن ٹمپریچر لو کرنے جو ہمیں گریجوال ڈکریز کرنی ہوتی ٹمپریچر میں اور اگر ایک ہی ٹینک ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ نرجی چاہیے ہو کی واٹی ٹمپریچر ڈکریز کرنے میں تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر جی پری چلر ٹینک ہوتا ہے پہلے کچھ ٹائم نارمل ہی ہم یہ کہتا ہے پاکستان میں جو پلانٹس لگے ہوئے یا جو پلانٹس کی قیسٹ ہی ہے ہم تقریب میں فورٹی فائی منٹ ٹائم دیتے ہیں کارکسز کو سپین چلر کے اندر تو اب اس فورٹی فائی منٹ ٹائم کے اندر پہلے دا سے پندرہ منٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم اس کو پری چلر میں رکھتے ہیں جس کا واٹر ٹپریچر جو ہے وہ سات سے بارہ ڈگری سنٹیگریٹ کی گریب ہوتا ہے اور یہ جو پری چلر ہوتا ہی ہے کیا کرتا ہے کہ جو کارکس کا ٹمپریچر ٹھائی ایٹھ ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے یہ اس کو ریڈیوز کر دیتا ہے اس میں ناورملی ہمارا ہمارا بہتادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈیوز کر کے اس کے جو ٹپریچر ہے اس کو پندرہ بیس لیگری سنٹیگریٹ تک کارکس کی تیمبریچر کو لے آتا ہے یا پچیس ستیز تک میکسیمم بھی ریکھ کیونکہ یہ آپ کے پلانٹ کی اپیشنٹی پر ٹیوائنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس نیوانڈ پر لے کے لے اس کے بعد جو سیکنڈ پھر جب وہ یہ مین چیلر میں یہ والا کارکس آتا ہے تو مین چیلر میں اس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ پھر تھرٹی منٹ سے اس میں ہوتا ہے اور اس کے اندر جو واٹر تیمپریچر ہوتا ہے وہ ہمارا جو سٹینڈر ہے کہ وہ ہم نے ون ٹو ڈیگری سنٹری ایٹڈ رکھا ہوتا ہے نورمیلی چار ڈیگری سنٹری ایٹ سے کام ہونے چاہیے جب اتنا لوگ تیمپریچر میں وہ کارکس آئے گا جب پھر جو ہمارا مین چیلر ہے اس سے جہاں پہ مین چیلر سٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ مین چیلر کا ایکزٹ ہے اُس ان پوائنٹس میں بھی وارٹر تیمپریچر کا ڈیفرنس ہوگا ایکزٹ کی طرف وارٹر تیمپریچر لوگا اور شروع میں وارٹر تیمپریچر زیادہ ہوگا کیونکہ شروع میں جو کارکسیز آ رہے ہیں ان کا بوڈی تیمپریچر کارکس کا تیمپریچر زیادہ ہے اور انڈ بہتے ہیں انڈ بہتے ہیں کہ کارکس کا تیمپریچر بھی لوگ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑ سے اس میں ہمارا بس میکنیزم ہوتا ہے اور پری چیلر یوز کرنے کا ایک دوسرہ مقصد فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو کارکس جو ہائی تیمپریچر پہ جب ہوتا ہے تو اس وقت جو سکن لپڈ اور وہ کافی فلوڈ لپڈ فارم میں ہوتی ہیں تو جب اس جگہ پہ پانی میں ڈالتے ہیں کارکس کو تو واتر ریٹیلی پہنیٹریوٹس تیسکین اور وہ مچ لیسر ایکسٹین ڈا فیزیکہ اور ادھر سبکٹینیس ٹیشوز کے اندر ان مسل کے اندر پانی اینٹر ہو جاتا ہے جو بعد میں جب ہم تیمپریچر میں ریڈیوز کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں سے وہ سولیٹفائی کر دیتا ہے ان چیزوں کو تو پھر بعد میں اینٹری نہیں ہوتا ہے یہ ایک جنرل فلو ڈائیگرام ہے کہ کس طریقے سے جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ کو کاؤنٹر فلو میکنیزم چلتا ہے کہ برڈ کا فلو اور واتر کا فلو ہے وہ ایک دوسرے سے اپوزیٹ چلتا ہے جو پری چیلر ہوتا ہے اس میں یونفارم ٹریکشن ہوتی ہے ایک ہر بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن جو ہمارا مین چیلر ہوتا ہے اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ چلتے ہیں اور اس میں پھر ہم نے کیا گیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک اوورفلو بوکس اوورفلو ہم کرتے ہیں ہوتا ہے کہ جو واٹ آتا ہے وہ کو کنٹینیوز کرو رہا ہوتا ہے jun we اگر آپ کچھ اچھی کمپنیز ہیں جنہوں نے ایک فینشنگ چیلر بھی رکھتے ہیں تو اس کی بلکل فائنل ہیں میں نے کہا ہے کہ ہمربا sit क Peruchش ٹ usban dic میکیس پہلا نے کہا ہمارا ڈیویل ڈیمنٹ کی Titancus ڈیویل 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 ڈی раскس جس کی وجہ سے کارکس کا تیمبریچر افیکٹیولی ریڈیوز ہو جاتا ہے جس آلسو ہیلپ ریڈیوز میکروبیل اور دوسرے نمبر بھی اس کی جو میکروبیل قوالیٹی ہے اس پروڈکٹ کی وہ کافی امپروب ہو جاتی ہے کیونکہ شروع میں جیسے 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 اینڈ کی طرف آئے گا کارکس تو اس میں کیا ہوگا کہ جو نیو واتر آئے گا ٹھیک ہے اینڈ پر جیسے نیا پانی آتا جائے گا جس کی وجہ سے بکٹیڈیا جو ہے وہ واش وے ہوتا جاتے ہیں اس کے باڈی کے اوپر سے رمووو ہوتا جاتے ہیں واشنگ ہو جاتی ہے قسم کی اور دوسرا یہاں پہ ہمیں کام یہ بھی کھڑتے ہیں کہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ اس ٹیپ میں کلورینیشن کرتی ہیں بھائی کی کلورینیشن کرنے سے آپ لوگ ایسے آج گل کرونا ہے تو ہم کلورینیٹیڈ وائٹر کا بہت زیادہ سپری ہو رہے ہیں تو کلورینیشن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بکٹیڈیا وائٹ وغیرہ ہوتا ہے یا جو مایکرو آرگنیزم کارکس کے اوپر ہوتا ہے ان کی ان کو وہ کل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی چیز ہمیں بکٹیڈیا کو اس کی ہائیجینک سٹیٹس کو اپروو کرنے میں ہیلپ فول ہوتی ہے اسی طریقے سے جو بری اور پوس چلر ہیں وہ بھی کلین لینیس کو انشور کرتے ہیں پری چلر میں جو پانی ہوگا ایک تو اس کا بھی زیادہ ہوگا اور دوسرا وہ تھوڑا گندہ ہوگا کیونکہ جو بھی پیچھے جگر کارکس کے انسائیڈ سے جب ہم واشنگ کرتے ہیں واشنگ کرتے ہوئے کوئی چیز صاف نہیں ہوئی جب کارکس پانی کے اندر پروپر طریقے سے ڈھوڑے گا تو پھر اس کی پروپر جو باشنگ ہو جائے گی اس کے بعد یہ اس کی کچھ تھوڑی سی ریگولیشن جائے جو فلو کر رہا ہوتا ہے وہ وارٹر کی ریکوائرمنٹس کتنی ہیں یہ کنٹری بیری کرتی ہے پاکستان میں ایس اچھ اتنے کوئی گزہ ہے ریگولیشن نے اس کے لیے بنی ہوئی تو موسٹلی جو یورپین یونین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ اگر آپ کا برڈ 2.5 kg سے کم ہے تو 2.5 لیٹر اس کو چلنگ ٹینک میں وارٹر اس کے لیے ریکوائر ہوگا اور اسی طریقے سے اگر آپ کا برڈ 2.5 kg کے 4 لیٹر اور اباب 5 kg بھی اٹھا تو 6 لیٹر پر برڈ جو چلنگ ٹینک کے اندر وارٹر جو وہ ہوگا اس کو چلنگ کرنے کے لیے اور جب ہم سپین چلنگ یہاں پہ بھی آپ ایک مزید اچھا ایک تصویر ہے اس کی سپین چلنگ کیسے اس میں سپین چلنگ یہ آگر کس طرح کی ہوتی ہے یہ جب گھوم رہی ہوتی تو وہ یہاں سے پھر کارکسز کی ایکزیر ہوتی ہے اچھا جب ہم سپین چلنگ میں ڈال دائے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ میٹ کو پانی میں رکھتے ہیں تو میٹ وارٹر کو ابزورپ کر رہتا ہے اور بعد میں پھر جب آپ نے پانی میں ڈال دو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اس پانی کو چھوڑتا جاتا ہے جیسے ہم لوگوں نے پی ایچ والا فیکٹ سارا پڑا تھا تو پھر وارٹر لوز ہے وہ اس میں سے کارکسزیں کونٹینیوسلی ڈریپنگ ہوتی جاتی ہے تو یہ جو امرجن چلنگ ہے اس کا ایک ڈیس اڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ اس کے اندر وارٹرل کا لوس ہوتا رہتا ہے ڈریپنگ ہوتی جاتی ہے پانی کے کہ آپ نے اگر ایک پروڈکٹ بنانی شروع کی ہے تو جب آپ پروڈکٹ اس کو پیکنگ کریں گے سپوز مگر میں پیکنگ کی چنس پر لے لو تو آپ جب شروع میں بیٹ کریں گے وہ ون کے جی ہوگا لیکن جب یہ آپ فائنل پروڈکٹ تک لے جائیں گے تو ون کے جی میں سے کافی اتک ڈریپل آس الادہ ہو گیا ہوگا اور پیچھے کارکس بھی ہے وہ تھوڑا سا اس کا وزن جو وہ کم ہو جائے گا تو یہ بھی اس کے در تھوڑا سا ڈیس اڈیوانٹیج آتا ہے تو جو موشٹر پک اپ ہوتا ہے جو ہم کہتے کہ اتنا کارکس کو پانی ابزورب کرنا چاہیے تو وہ اس کے جو ریگولیشنز ہیں وہ ہے کہ ایٹ پرسنٹ ہو فور چیکن جس پرسنٹ وارٹھکی جس کا ویٹ 4.5 پرول سے کم ہو اور چھوٹے ترکیز کے لیے ایٹ پرسنٹ وارٹ پی کک ہونا چاہیے تین تو ٹونٹی پارٹھکیز کے لیے سکسٹیپرسنٹ سیکسپرسنٹ ہونا چاہیے ٹونٹی پارٹھکیس سے ویٹ پارٹھو فور پرائی پرسنٹ وارٹھکی کپ وارٹھکیپ کو بہرے ان کے لیے بڑھکی ٹائپ پرسنٹر کریب سکس پرسنگری وارٹر ایبزورپشن یا وارٹر اپٹیک جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ آتی ہے چلنگ کی وہ آتی ہے جی ایئر چیلرز ایئر چیلرز جیسے کہ اس کا نام شو کرتا ہے کہ اس میں ہم جو شیکلز ہوتی ہیں ان شیکلز کو ہم ایسے روم لارج روم میں سے گزارتے جس کے اندر کولڈ ایر سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے اور کولڈ ایر سیونٹو ٹو ڈگری سنٹرگیٹ تک ٹمپریچر ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم کارکسز کو ایک سے تین گھنڈے کے لیے ہم اس روم میں ہینگ کر کے رکھتے ہیں ان کو پاس کرتے ہیں سلو سپیڈ پہ جس سے کارکسز کا جو ٹمپریچر ہے وہ ریڈیو سوی جاتا ہے جی تو ایئر چیلرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایئر چیلرز میں ہم نے کہا ہے کولڈ ایر موو کرتی ہے کارکسز کے اوپر تو اس کے اندر چاہتا ہے کہ وہ کولڈ ایر موو کرتی ہے تو وہ کارکسز کی جو اپر سکین ہوتی ہے اس کو ڈرائی کر دیتی ہے تو اس چیز کا پہ ہم نے تھوڑتا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کی چلنگ کر دیتے ہیں تو کولڈ ایر پانس کرتے ہیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کارکسز جو سکین ہے وہ اوور ڈرائی نہ ہو جائے یا وہ اس کی زیادہ ڈرائیڈ اپیرنس نہ آئے تو کیونکہ زیادہ اگر آپ اس کی کریں گے تو وہ کارکسز جو ہے وہ ویٹ بھی لوز کرے گا اور اس کی فیزیکل اپیرنسہ وہ بھی خراب ہو جائے گی تو یہ کچھ آپ سمجھے کہ ڈسیڈوانٹیجز میں بھی اس میں آ جاتا ہے ایر چلنگ کے اس میں وہ ڈرائینس ہو جاتی ہے جو ایر چلنگ ہے اس میں کارکس وارٹر اپ ٹیک کر رہا ہے پاڑی چھوچ رہا ہے اس کا ویٹ انکریز ہو رہا ہے لیکن بعد میں ویڈی پیسیج آف ٹائم وہ ڈرپ کرتا رہتا ہے لیکن ایر چلنگ کے اس میں کہتے ہیں کہ جو آریڈی جو ویٹ ہے وہ سم ٹیمڈ ریڈیوز ہو جاتا ہے لیکن اس میں کہا ہے کہ جب آپ ایک بار چلنگ سے پروڈک ڈکال لیں گے اس کے بعد جو اس کا جو ویٹ لوس ہے وہ کافیت کم ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ڈریپ لوس ریلیٹیب لیٹ کم ہوتا ہے تو اس سو جب ہم ڈرائنگ آف ٹی پرڈکس اس ٹوابلم کی بات کرتے ہیں تو ڈرائنگ کو ریڈیوز کرنے کے لیے جو سٹیٹیجز جو نئی ایک ٹیوٹ میں آ رہے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اس روپ کا ہمیڈیٹی لیول انکریز کرتے ہیں ہمیڈیٹی لیول انکریز کرنے سے کہو گا اگر ایک جو کارکسیز ہو گئی ان کی آٹومیٹک تھوڑ سی ویٹنگ ہو جائے گی تو اس میں اس کیس پہ کہو گا اگر وہ ڈرائیڈ جو اپیرن سبون ہی آئے گی اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہمیڈیٹی جب زیادہ ہوگی تو اس سے جو ہیٹ ٹرانسفر میکنیزم ہے وہ بھی تھوڑا دے انکرو ہو جاتا ہے تو جو ڈی ہائیڈریشن کے لوگ سے ہے وہ ون پرسنٹ تک اس طریقے سے ریڈیوز کیا جا سکتے ہیں تو یہ ایک سٹیٹیجی ہے جو ایر چیلر کے اندر آپ یوز کی جاری ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے اور یہ ہے ان کے لیس پوائنٹ جو ڈسکس کیا گیا ہے جو آپ کا پلانٹ کے اندر میں جو ایر چیلر کے اندر آپ نے جیسے ہی تصویر بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ اس کی ہم نے جو ریلنگ یا جو شیکل لائن ہے اس کو کافی ٹرنز دیں ہوئے تاکہ ایک ایریا کے اندر موف کرتا رہے اس میں جو ایڈوانس ٹکنالوجیز آ رہی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے بھی آ رہی ہے کہ آپ کے سائٹوں سے بھی ایر کا فلو پڑتا ہے اور نیچے سے بھی ایر کا فلو پڑتا ہے جو کارکسس کی طرف ڈریکٹ کرتا ہے دیکھیں خواہش ہوتی ہے خاص طور پر جو نیچے سے ایر فلو آ رہا ہوتا ہے وہ ایر فلو вже آ رہا ہوتا ہے اور اوپر سے ایر فلو آ رہا رہا ہے وہ ان سائیڈ آف تکارکس ہے جو جہاں سے انٹرسٹین Plan removed کی جانتی ہے تو جو پیٹ والا جو حصہ ہے وہ اس وہاں پر ٹمپریچر کو ریڈیوز کر رہا ہوتا ہے ایئر چلنگ کے بینیفٹس کی بات کریں تو جو ایئر چلنگ کا بینیفٹس ہے کہ وہ مویسٹر پی کب ریڈیوس ہو جاتا ہے اور جو فائنل پروپر ہوگی وہ ڈرائر ہوگی اس کی ایگوڈیشن یا جو جیسے ہم نے واٹر ایمرجن چلنگ میں کہا تھا کے بعد میں اس کے جب پیکنگ کرتے ہیں تو اس میں سے ایگوڈیٹس نکلتے ہیں ڈرپنگ کنٹینیوسلی ہوتی لیتی ہیں تو ایئر چلنگ کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایئر چلنگ کے در مائکروبیل کوالٹی جو ہے وہ بیٹر ہوتی ہے وارٹر چلنگ کے لیسپت لیکن کچھ لوگ اس کے اوپوزیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ وارٹر چلنگ کے در ہم کلورینیشن کر لیتے ہیں تو کلورینیشن سے کافی تک ایمپروو ہو جاتا ہے ایئر چلنگ میں کلورینیشن سمٹم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمرجن چلنگ ہوتی ہے اس کی اندر کیونکہ ایک بیکٹیolیا کا خشوں کی ہے جنگہ کوئی ایک بکٹیریا والا کارگٹرس ہے اور باقی صاف کارگٹرس ہے تو وہ ایک ہی پانی کے در ہوگے بکٹیویا سے دوسرے میں جا سکتے ہیں اس کو ہمکروس کانٹمینیشن کر لیتے ہیں تو اس میں بکٹیویا کوئی معالی چلنگ ہونے کے چالنگ کے لیتے ہیں جبکہ اس کیس میں بکٹی را بنی چانچے میں چ hugely counter взять تو اس کی ایسن کے سیٹیruانٹجس にیس ٹھوہ جاتی ہے ہوں ڈرائیڈ پروڈکٹ ہے کہ بروڈکٹ کی جو اپیرنس ہوتی ہے اس میں سمٹرم خراب ہو جاتی ہے تیسرا ہمارا بس میکنیزم آتا ہے جب وہا ہے جی سپری چلنگ سپری چلنگ جو ہے بیسیکلی ایٹس ان ہائی برد بیٹوین آہ واتر این ایر چلنگ کہ اس میں ہم آہا آہ واتر چلنگ بھی کر رہتے ہیں اور ایر چلنگ بھی کر رہا ہوتے ہیں آہ اس اور اس کیس میں ہوتا ہوتا گیا کہ جو تھنڈا پانی ہوتا ہے وہ ہم کانٹینیوسلی یا انٹرمیٹرنٹلی وقفے وقفے سے سپری کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کے اوپر جب وہ شیکلان کے اوپر جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے آہ جو کولڈ ایر ہے وہ بھی بلو کر رہی ہوتے ہیں اس روم کے اندر تو اس کیس میں کیا ہوگا یہ انٹرمیٹرن ہوگا اس کے اندر وہ جو پانی ہم سپری کریں گے تو وہ کارکس جو ہے وہ اس مویسٹر کو پیک اپ تو کرے گا لیکن وہ جو جب ہم امرجن چلنگ کرتے ہیں تو امرجن چلنگ کی نسبت ریڈیوز لیس ہوگا لیکن جب ہم ائر چلنگ کی نسبت وہ پروڈکٹ ڈرائیڈ مطلب یہ ان بیٹوین ہوگا ہے نہ یہ پروڈکٹ ڈرائی ہوگی اور نہ اس نے بہت زیادہ وٹر لیا ہوگا تو اس سپری چلنگ میں ہمارے باس یہ اڈوانٹی جاتا ہے کہ آپ کانٹینیوسلی اس میں سپری کرتے رہتے ہیں یا جو ہمارے ہم اس کی چلنگ کرتے ہیں تو چلنگ کے دوران پرسنٹ تک ویٹ لوز کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ زیادہ ویٹ لوز نہیں کرتے ہیں ان کے بعد میں ڈریپ لوز اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن دو وارٹر چیلڈ کارکسز جو ہوتے ہیں وہ جب ان کو جو ایک ڈیسرچ ہے اس وہ کہتی کہ وہ گیرہ شریف سات پرسنٹ مویسٹر جو وہ پک اپ کرتے ہیں اور اس میں سے سیون پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ شروع میں ریٹین کرتے ہیں باقی جو وہ جب ڈریپنگ ہم کرتے ہیں تو اس میں سیون پرسنٹ آہ وہ سٹوریج کرتے ہیں چوبیس گھنٹے تک اس کے بعد پانی مزید ڈریپ لوز ہوتا ہے اور سکس پرسنٹ جب ہم اس کو کٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ جب ہم اس میٹ کی کٹنگ کی جاتے ہیں یا اس کے آگے فردر پارس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو سکس پرسنٹ تک پانی رہا جاتا ہے اس کے بعد کٹ اپ کے بعد آگے اگر ہم سٹور کرے تو 3.9 پرسنٹ تک وارٹر رہ جاتا ہے ٹوٹل فوٹی ایٹ آور دگر ہم کریں اور اس فردر اس میں سٹڈی یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جو لیکک وارٹر ہے اس میں پرجلوس یا اس میں وارٹر لوز جاتا ہے فرانٹ ہافس یا جو بریس ریجن ہے اس کی نصف ہے اس میں جو یورپین یونین کی جو ریگولیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو آپ کا وارٹر پک اپ ہے 1.5 پرسنٹ فور ایر چلنگ 3.3 پرسنٹ فور ایر سپریڈ چلنگ اور 5.1 پرسنٹ فور ایمرجن چلنگ ہونا چاہیے تو آپ کا پک اپ ہے مویسٹر کا دورنگ چلنگ میتھڈ اچھا اس کے بعد ہمارے جو جب ایک پر ہمارے ہم چلنگ کرتے ہیں ایمرجن چلنگ کرتے ہیں یا ایر چلنگ جو بھی چلنگ میکنیزم یوز کرتے ہیں تو جب چلر سے پانی ہے چلر سے کارکس نکل آتا ہے تو اگر ہم ایمرجن چلنگ کر رہے ہوں تو ایمرجن چلنگ کے کیس میں جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے کہ کارکس جو ہے وہ جو میٹ ہے وہ وارٹر اپٹیک اس میں آتا ہے تو اس جو اس وارٹر اپٹیک کیا ہوتا ہے وہ اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم اس جگہ میں کارکس کی ایک فائنل ٹائم دوبارہ سے ہم اس کی ہینکنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈریپنگ لائن ڈریپنگ لائن میں ہم کارکس کو ہینک کرتے ہیں اور ڈریپنگ لائن کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے یہاں پہ کارکس کو ہینک کرنے کا کہ جب آپ اس کارکس کو ہینک کرتے ہیں اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہے کہ وہ اس کا گریفٹی کی مدد سے کافی حد تک جو اس نے موہشٹر کیا ہوتا ہے وہ کو دو تین پرسن تک جو جو سپرفیشل آپ کہنا ہے کہ جو موہشٹر ہے جو زیادہ جو جسٹ اپر سیلز نے جو اس کے ساتھ ان کے ساتھ باؤنڈ ہوتا ہے یا سکین نے ابھی سکین کے پر ہوتا ہے پروپر طریقے سے وہ پارٹ نہیں بناتا تو وہ والے جو موہشٹر ہے وہ گریفٹیشنل فورس کی مدد سے وہ ریموو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ڈریپنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ابڈومینل فیڈ جو ہے وہ بھی اس جگہ پہ ریموو کی جاتی ہے کچھ پاکستان میں اس جگہ پہ ریموو کرتے ہیں پرائلر کے اندر آپ لوگ کبھی سلاٹر کریں تو اس کی جو ابڈومینل کیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ ایک وائٹ کلر کا فیڈ پیٹ کٹھا ہوتا ہے نورمالی پچیس سے تیس گرام اس کا وزن ہوتا ہے اوپر نیچے بھی بھی ہو سکتے دیپینڈنگ اپون فارمنگ تو اس جگہ پہ وہ فیڈ پیٹ کو بھی ریموو کیا جاتا ہے اور جب یہ سارا پروسس ہو جاتے تو اب آپ پہ جو کارکس ہے وہ ریڈی ہو گیا جو آپ نے پرائمری پروسیسنگ پڑی تھی کہ آپ کا پرائمری پروسیسنگ ہوتا ہے کہ آپ نے برڈ کو سلاٹرنگ سے لے کے اس کا ریڈی ٹو ایٹ پرڈکٹ تک آپ کھا جاتا ہے تو یہاں پہ جو کارکس ہے وہ ریڈی ہو گیا اب اس میں ساری ایڈیبل پروڈکٹس ہیں ان ایڈیبل پارٹس ہوں وہ اپنے ریموو کر دی میں ہیں ہاں یہاں پہ جو کارکس ہو گا اس کے اوپر سکن ہوگی سکن ہوگی اور نیک ہوگی نیک ہم پہلے ریموو نہیں کرتے نیک ہم سب چین پر ریموو کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے بس کارکس ہو گا میٹ سکن اور نیک یہ چیز ہوگا تو یہ کارکس آگے جائے گا آگے اس کی سورٹنگ اینڈ گریڈنگ ہوگی وہ کیسے ہوتی ہے وہ ہم نیکس دے مکورنگ کوئی سپنی پید گریڈنگ ہوں پہ لیتا ہمارے کیسے کارکس ہیں پہ لیتا ہوں کو شکریہ بطاقس ہے اس کے لیتے کارکس ہوگی اور کیسے وہ کیسے کارکس نہیں گیا اس پہ لیتے کسی کارکس ہے اس کے ساتھ چپنگ کو اپنی آرہ بہتار اس کے ساتھ کیا کارکس مکرین